موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلابہ و طالبات فقہ اسلامی کے اس ماڈیول میں ہم فقہ ماخذ کے حوالے سے بات کریں گے ماخذ پر بات کرنے سے پہلے لفظ ماخذ کو سمجھنا ضروری ہے یہ لفظ نکلا ہے اخذ سے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لینا تو جہاں سے کوئی چیز لی جائے اسے ماخذ کہتے ہیں گویا کہ فقہ اسلامی کو جہاں سے اخذ کیا جاتا ہے جن سورسز سے انفر کیا جاتا ہے وہ فقہ اسلامی کے ماخذ کہلاتے ہیں اسلامی قانون یعنی فقہ اسلامی کے چار بنیادی ماخذ ہیں ان میں سے دو اصل ہیں اور دو اس سے آگے انفر کیے جاتے ہیں سب سے پہلا ماخذ قرآن مجید ہے دوسرا ماخذ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تیسرا ماخذ اجماع ہے اور چوتھا قیاز ہے قانون اسلامی کے ماخذ کے لیے ہمارے پاس جو دلیل ہے کہ یہ ہیں وہ ماخذ وہ حدیث پاک ہے جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر اور قاضی بنا کر یمن روانہ کیا تو ان سے پوچھا کہ آپ کیسے فیصلے کروگے لوگ آپ کے پاس معاملات لے کر آئیں گے تو ان کے درمیان فیصلہ کیسے کریں گے تو انہوں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے کلام میں دیکھوں گا اور وہاں سے ہدایت لے کر فیصلہ کروں گا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہاں سے تمہیں رہنمائی نہ ملے اور وہاں سے تمہیں اس خاص مسئلے کے بارے میں ہدایت نہ ملے تو پھر کیا کروگے انہوں نے کہا آقا پھر میں آپ کی سنت متحرہ آپ کے جو فیصلہ جات میں نے دیکھے ہیں ان کی روشنی میں فیصلہ کروگا اگر میری سنت میں بھی نہ پایا تو پھر کیا کروگے تو کہا پھر قرآن و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ جات ہوئے ہیں ان کو پریسیڈنٹ کے طور پر ایک نظیر کے طور پر لے کر پھر اس پر قیاس کروں گا اجتہاد کروں گا غور و فکر کروں گا اور اس کی روشنی میں اس نئے آنے والے مسئلے کا فیصلہ کروں گا نبی کریم علیہ السلام اس پر بہت خوش ہوئے آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا کہا سب تعریفی اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کے فرستادہ کو جن کو وہ بھیج رہے ہیں انہیں اس بات کی توفیق دی جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہم پہلے ماخذ پر بات کریں گے جو قرآن ہے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی علوہی کتاب ہے یہ قانون اسلامی کا پہلا بنیادی ماخذ اور سرچشمہ ہے یہ وہ کلام ہے جو اللہ پاک نے جبرائیل امین کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا مسائف میں ہمارے پاس منوان محفوظ اور موجود ہے اللہ تعالی نے اس کلام کے بتا اور ماخذ ہونے پر خود قرآن مجید میں ہمیں حکم جاری فرمائے کتاب انزلناہ علیک مبارک اے نبی مکرم یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اتاری جو بڑی برکت والی ہے لیت دبرو آیات ہی تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں اس کی آیات میں تدبر کریں غور و فکر کریں اور اپنے لیے عمل کی راہیں اس کلام اور قرآن سے ڈھونڈیں تاکہ جو اکل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیت حاصل کریں اور اپنے لیے لائف کا پیٹرن سیٹ کریں اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا سورہ نساہ میں اِنَّا انزلنا الیک الکتاب اے نبی مکرم ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا بلحق حق کے ساتھ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ آپ اس کتاب کے احکام کی روشنی میں لوگوں کے فیصلے کریں بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا اور سمجھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کو ہمارے لیے ایک سورس کے طور پر بتعارف کروایا اور اس کے قوانین کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں تعلیم اتا فرمائی قرآن مجید کے اندر کیا مضامین ہیں کون سے ٹاپکس ہیں جو ڈسکس کیے گئے ہیں اس پر تو بہت زیادہ کلام ہے جو اصول تفسیر کے ماہرین نے کیا ہے میں یہاں ایک مفسر کو کوٹ کروں گا میری مراد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ لہ انہوں نے اپنی کتاب الفاظ القبیر میں مضامین قرآن کو پانچ کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلی کو تذکیر بے آلہ اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی معرفت ہوتی ہے قرآنی آیات اس سے متعلق ہیں کچھ آیات وہ ہیں جس کے اندر تذکیر بے آیام اللہ ہے یعنی وہ دن وہ خاص مواقع جن مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر قوموں پر خاص نعمتیں کی احسانات فرمائے ان کا ذکر کیا تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں تیسری قسم کی وہ آیات ہیں جنہیں تذکیر بالآخرہ کہا گیا آخرت کی یاد دہانی والی کہ یہ دنیا ختم ہوگی قیامت قائم ہوگی اور اس کے بعد ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اگلی دنیا کے لیے آج ہم نے وہ کام کرنے ہیں اور وہ راستہ چلنا ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے چوتھی قسم کی احکام وہ ہیں جن کا تعلق مخاصبات کے ساتھ ہے یعنی مخالفین اسلام نے اسلام پر جو اعتراضات کی اللہ کے وجود پر کیے اللہ کی توحید پر کیے حضور کی رسالت پر کیے قرآن کی حقانیت پر کیے مرنے کے بعد زندگی پر کیے ان پر جو اعتراضات ہیں ان کا جواب قرآن نے دی اور پانچویں قسم کی کٹیگری وہ ہے جس کو احکام کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کون سے کام کرنے ہیں کون سے کام نہیں کرنے ڈوز اور ڈونٹس کے بارے میں ہمیں تفصیلی رہنمائی دی وہ احکام کہلاتے ہیں ہماری جو فقہ اسلامی ہے حقیقت میں وہ قرآن مجید کی اس کٹیگری سے ڈسکس کرتی ہے احکام کے ساتھ پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کی احکام ہیں ان میں کچھ وہ ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے نماز روزہ حج زکاة کے ساتھ کچھ وہ ہیں جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے خاندانی زندگی کیسے ہوگی تجارت و کاروبار کیسے ہوگا نکاح و طلاق کے معاملات کیسے ہوں گے کوئی مر جائے گا تو اس کے مال و دولت کی تقسیم کیسے ہوگی یہ معاملات قرآن ڈسکس کرتا ہے تیسری چیز جو ہے اس کو ہم معاشرت بھی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر میں نے جس کا ذکر کیا آئیلی زندگی نکاح و طلاق اور کچھ معاملات ہے جس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے ہماری جو شہری زندگی ہے ہمارا جو تمدن ہے ثقافت ہے عدل و انصاف کا نظام ہے حدود و تاظیرات کا نظام ہے یہ بھی قرآن نے بیان کیا احکامات کی لسٹ میں ایک اور چیز جو آتی ہے وہ عبادات معاشرت معاملات کے ساتھ ساتھ انسانوں کی پریکٹیکل لائف کے جو سیاسی قانونی امور ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوا کرتے ہیں یہ تمام چیزیں مل کر فکح اسلامی کا جو بنیادی ماخذ قرآن ہے وہ اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے